موسیقی میں آپ لوگوں کو دکھائی ہوں اتنا سب کچھ لے کے آج ہوتی ہے اور پہلی دفع آئی تھی میرے گھر تو اس وجہ سے اور یہ میری یہاں صرف ایک ہی فرنڈ ہے اور میری بہت اچھی دوست ہے اور بالکل بہنوں جیسی تو جی رمضان سے ایک دن پہلے آئی تھی تو یہ اس دن میں نے ریکوڈ کیا ہوا تھا تو میں نے سوچا چلو یہ بھی اب ایڈٹ کر کے تو آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں تو دیکھ رہے ہیں کتنا سب کچھ لے کے آئی تھی اور دوست نہ آپ کی زندگی میں نہ آپ کے پاس ہزاروں نہیں ہونے پڑتے صرف ایک آت دوستوں پر بہت اچھا ہو فیک نہ ہو تو یہ میری ان دوستوں میں سے ایک دوست ہے بہت اچھی میری دوست ہے اللہ تعالیٰ سے خوش رکھے بہت شکریہ میں بے شاپ آئی بہت اچھا ٹائم گزرا لیکن یہ سب کی ضرورت نہیں تھی پڑھنے یہ سنتی نہیں ہے میں نے اسے بہت دفعہ منا کیا یہ سب کچھ یہی لے کے آئی تھی جو میں آپ لوگے لکھا رہی ہوں تو ساتھ ہی میں اپنے سہری کا کلپ لگا دیا ہے میں نے تو یہاں میں بنا رہی ہوں سہری تو جی سہری کیا بنانی ہے بس پراتھے بنانے تھے یا چائے بنانی تھی اور بس وہی کر رہی ہوں تو جی جلدی جلدی سہری بنا رہی ہوں ہزپنٹ سو رہے تھے انہوں نے کیونکہ ساتھ ہی کام سٹارٹ کرنا تھا سہری کر کے اس کے بعد تو وہ اٹھے تھے میرے تھوڑی دیر بعد اٹھے تھے مطلب آدھا گھنٹہ پونے گھنٹے بعد وہ اٹھے تھے تو میں نے کہا چلو ان کے آنے سے پہلے پہلے جلدی جلدی سب کچھ بنا کے ساتھ سا ٹیبل سیٹ کر دوں تو بس وہی کر رہی تھی جلدی جلدی پراتھے بنا رہی تھی ساتھ سا چاہے آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ہزبنز کتنا کام کرتے ہیں مطلب سب کے جو ہزبن ہیں اور ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں نہ ہے ہمیں تو بس گھر کے کام کرنے اور دس اٹھ ہزبن کو ٹینشن ہوتی ہے ہاں جی انہیں فانجنش لیے فیملی کو سپورٹ کرنا ہوتا ہے تو ان کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے میرے خیال سے تو آپ لوگ کا کیا خیال مجھے بتائیے گا تو جی یہی پراتھے بن رہے ہیں بس جلدی جلدی اور مجھے نہ سانس چڑھا کیونکہ ہمارا ابھی یہاں نہ روزہ افتار نہیں ہوا تو اس وجہ سے گلا بھی خوشک ہو رہا ہے بوئس آور کرتے وقت تو معذرت اگر آپ لوگ کو نہ صحیح لگے تو کیونکہ ابھی پاکستان میں تو مجھے پتا ہے روزہ افتار ہو گیا انہوں نے ایک روزہ رکھ لیا ہے ماشاءاللہ سے ہمارا بھی پہلا روزہ ہی چل رہا ہے انشاءاللہ دو تین گھنٹے میں کھلنے والا ہے لیکن اس وجہ سے میری آواز اور گلا نبار پر میرا سوکر ہے اور آواز اسی لئے شاید آپ لوگ صحیح نہ لگے تو اس رمضان اپنے اردگیر کے لوگوں کا خیال رکھیں جو آپ لوگ کے نیبرز ہیں ان کا خیال رکھیں اور کوشش کریں کہ کوئی بھی آپ کی نیبرز میں کوئی ضرورت مند ہے آپ اس کی ہیلپ کریں اگر آپ افورٹ کر سکتے ہیں تو کیونکہ پاکستان میں حالات بہت ہی خراب چل رہے ہیں تو جی اپنے اردگیر دیکھتے رہیں کون سے لوگ ہیں جن کو ہیلپ کی ضرورت ہے اور آسواب کمائیں اور یہاں میں دو ڈڈا ڈالری تھی چائے میں اور جلدی لی دوسرا پرانٹھا بنا رہی ہوں تو جی آپ سوچ رہے ہوں گے سہری میں پرانٹھے کون کھاتا بھئی ہم تو پرانٹھے ہی کھاتے ہیں ہم سے تو نہیں بریڈ وغیرہ کھا کے روزہ رکھا جاتا تو ہوتے ہیں کچھ لوگ بریڈ وغیرہ صرف کھالیتے ہیں بھئی پر ہم تو شروع سے جب سے روزہ ہم پر فرض ہوئے ہیں مطلب ہم جب سکول جاتے تھے رکھتے تھے روزہ تب سے ہمارے دیسی گھروں میں تو سب پرانٹھے ہی کھاتے ہیں مجھے آپ لوگ نہیں پتا آپ لوگ کیا کھاتے ہیں مجھے بتائیے آپ لوگ کیا سہری ٹائم کھاتے ہیں تو جی ساتھ ساتھ صفائی بھی کر رہی ہوں میں نے کہا جلدی صاف بھی کروں اور یہ دیکھیں جی دونوں پرانٹھے رڈی ہیں اور ساتھ میں نے کہا چائے بناو چائے بنا رہی ہوں میں تو پیتی ہوں پاکستانی چائے مطلب اپنی دیسی جو چاہے ہوتی ہے وہ پیتی ہوں اور میرے ہزبن پیتے ہیں انگلیش تھی ساتھ میں نے کہا جلدی سالن پلیٹوں میں نکالوں اور گرم کروں کیونکہ میرے ہزبن کے اٹھنے کا ٹائم ہو گیا تھا تو میں نے کہا جلدی ٹیبل بھی ساتھ ساتھ سیٹ کر دوں تو جی ساتھ ساتھ میں ٹیبل بھی سیٹ کر رہی تھی تو بس جی یہی تھا میرے آج کا ولوگ ہوفیلی آپ لنگ کو اچھا لگا ہوگا اور اچھا لگا ہے تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ویڈیو پوری ضرور دیکھا کریں یہ نہیں آ دی دیکھ کے سکپ کر دی اور اللہ پیس